ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ ڈاٹا تم کو قیامت میں کام آئے اچھا شیر پڑھنے کے بعد اگر آواز نہیں بلند ہوتی ہے تو جی کرتا ہے شیر واپس لے لوں ایسا کر بھی نہیں سکتا میں حضرت علامہ عبدالوکیل صاحب مصباحی مددزلہ علی بن نورانی ایک زیوکار باصلاحیت محتاط علی مدین کی حیثیت سے ممبر شریف سے حوصلہ افضائیوں کے چراغ روشن کر رہے ہیں میں ان جیسے باوقار علماء کی آمد پر ان بارگاہوں میں حدیعہ تشکرات پیش کر رہا ہوں نات کا ایک مطلب پڑھ رہا ہوں کہ عقیدتوں کا خزینہ تلاش کرتی ہے شیر آپ کو سنا رہا ہوں عقیدتوں کا خزینہ تلاش کرتی ہے میری نگاہ اے ہے کیا بات ہے آگے بڑھو میٹنگ مت کرو اسٹیج پر مدرسہ انیس العلوم کے طلبہ ہوں یا کسی بھی ادارے کے مدارس اہل سنت کے طلبہ سب ہمارے اسلامی نونحال ہیں فرزندانے اسلام ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جو دو بچی ہے اس کو بیٹھائیے جلدی سے کہیں سے بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے جہاں کمی ہو دور کر دیجئے پاؤں کو جو اٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں مجمع میں پاؤں گیرہ کے آرام سے بیٹھے لگتا ہے جیسے کب اٹھ کر کے چلے جائیں گے پتا نہیں بھروسہ نہیں اس لیے دل لگا کر کے بیٹھئے عقیدتوں کا خزینہ تلاش کرتی ہے میری نگاہ مدینہ تلاش کرتی ہے چمنت کی تطلی تہلتی نہیں ہے بے مقصد میرے نبی کا پسینہ تلاش کرتی ہے دات تو آپ دے رہے ہیں مگر شیر میں انہیں سنا رہا ہوں اس طرف سے ریسپونس ہونا چاہیے ایک قطعہ افضرات کو سنانے جا رہا ہوں وہ قطعہ بارگاہ غریب نواز میں ابھی ان سے غریب نواز گھرا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاضری اجمیر شریف ہو جائے ذرا جلدی بتائیے ٹائم کم ہے انہوں سر کے پاس کتنے لوگ اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں دھیرے سے نہیں زور سے سبحان اللہ بول کے بتائیے سنیے ایک قطعہ ایک قطعہ سنیے ابھی ابھی لکھا ہے کہ میرے بھارک پہ کوئی وار ہو ہو ہی نہیں سکتا کوئی سننی زلیل و خار ہو ہو ہی نہیں سکتا جسے خاجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہو ہی نہیں سکتا اور ایک قطعہ بارگاہ غریب نواز میں جا کے میں نے لکھا تھا کہ جو پتھر دیل تھا خاجہ نے اسے پانی بنا ڈالا ریزور سے سبحان اللہ بولیے تاکہ لگے کہ میں دعود نگر امجھر شریف اور حافظ ملک آلہ حضرت مفتی آدم ہند تاجو شریعہ سرکار مجاہد ملک ان بزرگوں کی بارگاہ کے فیض یافتگان میں ہاں بیٹھے ہوئے ہے کہ نہیں جو پتھر دیل تھا خاجہ نے اسے پانی بنا ڈالا دلے بے نور کو اکبل میں نورانی بنا ڈالا کوئی چھے پال جوکی بن کے جب آیا ہے جادوگر میرے خاجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا میں یہاں کے منتظمین کمیٹی کے افراد نورہ اور اعتراف کے تمام مسلمانوں کو ایک قطع سنانے جا رہا ہوں جلسہ سجانے والوں کو کہ جو رضا والا ہے بدنام نہیں ہو سکتا جو رضا والا ہے بدنام نہیں ہو سکتا ان کی نسبت کے بنا کام نہیں ہو سکتا ارے خدمت دین رسالت ہی اگر ہو مقصد ایسا جلسہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ایسا جلسہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا حضرات میں ابتدائی دور پر جو محبتوں اور عقیدتوں کا پاکیزہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے شکر گزار ہوں علماء کا علماء شعورہ خطبہ مشایخ یہ شیر نارے تکبیر پورا مدمہ پھجاؤں میں لہر آ کر کے جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت نارے لگانے کا نبرانہ لے کے جائیے لاؤ جلسے لاؤ یہ لگیے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اب اوڑیسہ کے مجاہی کی بارگاہ سے اٹھ کر شیر و عدب کے میدان میں فتوحات کے جھنڈے نصب کر دینے والے شیر و عدب کے خوبصورت تاج محل لب و لہجے کے بے مثال لال قلعہ کلاسیکل اور نغمگیت کے قطب مینار پرنم خیزی کے بہتے ہوئے آنا ساگر شیر و عدب کے ذہین طالب علم جامعہ حسان ابن ثابت کے ہونہار متعلم دارل علوم حدائق بخشیس کے مستنق پروڈیک تاج الشریعہ یونیورسٹی کے نیک طالب علم حضرت خاجہ غلام سرور اوڑیسہ کو ناروں کی گوج میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں پیش کرنے جا رہا ہوں ہر فرد نعرہ لگائے ایک ہاتھ اپنی امی کے نام پر دوسرا اببہ حضور کے نام پر نارے تکبیر اللہ اکبر آپ کی آباز بڑھے گی مگر ایک شیر پندہ پڑھے گا ایک شیر پندہ پڑھے گا کہ میرے رضا کی کرامت کو کیا سمجھتے ہو اوڑیسہ کے بڑے حضرت کو کیا سمجھتے ہو ارے رضا کا نعرہ لگاتے ہیں جیل کے اندر میرے مجاہید ملت کو کیا سمجھتے ہو شکریہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد نوٹوں کی گرمیوں سے دھاگہ سمٹ نہ جائے مجھے فکر ہے اسی کی کہیں جیب اٹھنا جائے آئے ہے 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 کہاں گئے مولانا شمیم صاحب ہاں ان کی ضرورت ہے وہ آئیں گے تو شمیم سبا چلی آئے ہے 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 درست کر دیجئے کہ اللہ متوفیق صاحب قبلہ اب میں عظیم سخنور شایر خاجہ غلام سرور آج کے جلسے کے خصوصی مہمان چیف گیرٹ جبکہ آپ کو معلوم ہے بریئی شریف سے تشریف لائے ہوئے ایک ایسے عالم دین پابقار عالم خطیبِ آزم امیرِ کشورِ خطابت حضرت اللہمہ الشاہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ آنے والے ہیں بہت جلد آنے والے ہیں اور خطیبِ آزم میدانِ خطابت کے وزیرِ آزم اقلیمِ خطابت کے تاجدار میدانِ خطابت کے کی اب قریو شرخ شخصیت جن کا جواب نہیں ہے اہلِ سنت و جماعت میں جن کا بدل نہیں ملتا اللہمہ عبیداللہ خان آزمی صاحب بہت 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 جن کیامت کے بعد ایک شیر پہلے پڑھا جاتا تھا اللہمہ علی احمد صیوانی پڑھتے تھے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کہاں پر رہا ہے رنگ ایک طرف چرخے پہن کہاں پر رہا ہے میں اللمبی نظامت کا قائل نہیں ہوں آپ حضرات آگے بڑھ جائیں یہاں تشریف لے آئیں میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم پیش کرتا ہوں حضرت کا استقبال کیجئے نارے تکبیر نارے رسالت مزہ نہیں آیا لگتا ہے ٹکٹ کنفرم ہوگا واپس کر دینا چاہیے علماء تھوڑا سا اس وقت زور لگا دیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حافظِ ملک عطاِ مجاہدِ ملک خاجہ غلام سرور اڑیسا جسے رسول کے در کا غبار ملتا ہے جسے رسول کے در کا غبار ملتا ہے سمانہ اس کی ادا پر نصار ملتا ہے نہ فیس بک سے نہیں باٹ سب سے اے گوہر نبی کی ناد سے دل کو قرار ملتا ہے